بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہوئے ورن مائنم اس شفیق اور ایمان ہے اور جس کبتی سے میں ریپیزن کرتا ہوں اس کا نام برائیڈ ورسولوشنز پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے آج اس ویڈیو کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے یہ ہم نے 6.5 فیلو وارٹ آنگرد ویڈ نیٹ ویٹنگ سسٹم جو ہے انسٹال کی ہے بیہریہ ٹاؤن فیز 8 ہے اور جو سیکٹر ہے وہ اے ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک اوہر شائٹ انسٹال کی تھی 8 کلو وارٹ کے اس کے بعد اگین وی آر ہیئر آہ تو انسٹال دس سسٹم اگر میں اس کی پروڈکشن کی بات کرلوں کہ 6.5 کلو وارٹ سے آپ کو ایک آن ایوریج کتنی پروڈکشن مل سکتی ہے تو ان سمر میں آپ 750 ایون ایٹھ ہنڈڈ تک یونٹس بھی لے سکتے ہیں اور ونٹر جو آج کل کے دن ہے تو اس میں آلماسٹ آپ 500-550 تک یونٹس بھی لے سکتے ہیں اب بات کرلیں کہ یہاں پہ جو ہم نے آہ سٹرکچر انسٹال کی ہے سٹرکچر ہم نے یہاں پہ ایلیویٹڈ سٹرکچر انسٹال کی ہے گارڈر کا بیسٹ ہے اور ٹوٹل نمبر آف پینلز جو ہیں وہ بارہ پینلز ہیں لانچی کے فائی فوٹی فائیو کی ہیں سٹرکچر میں آگر جو آپ دیکھیں تو ہم نے ہر ایک پینل کے درمیان پروپر سپیس دی ہے اس کے علاوہ ہم نے آہ جو لائن ہے اس کے درمیان بھی سپیس رکھی ہے کیونکہ یہ ہیٹ زیادہ ہے اس وجہ سے ہم نے آہ زیادہ سپیس رکھی ہے تاکہ ایزی لی ہوا جو ہے سرپاس ہو جائے پینلز کی کنفیگیشن کی بات کہہ جائے تو لانچی تیئر ون پینلز میں آتا ہے جیسے چینہ ہے جن کو ہے کینیڈین ہے جی ہے یہ تمام تیئر ون ٹاپ کمپنیز ہیں آپ کوئی بھی ان میں سے برینڈ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ جو کسٹمر کی پریفرنسی وہ لانچی تھی اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ لانچی کو پریفر کیا اسی طرح اگر سرکچر کی ڈیٹیلز دیکھیں تو ہم نے یہ جو چھت تھا یہاں پہ بیسیکلی چار انچ تک نیچے کچھا تھا اس وجہ سے ہمیں نیچے جانا پڑا چار انچ تاکہ ہم لینٹر تک پروپلی اس کی بیس بنا سکیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سیول بک کیا اس کے بعد یہ سارے کا سٹرکچر ایلیویٹ کیا اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو پاکسی بانڈنگ ہوتی ہے اس کو کیمیکل یوز کیا تاکہ میک شور کریں سٹرکچر کی پوپر سرنگ چھت کے ساتھ ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو پینلز ماؤنٹ کی ہیں وہ بھی دس گیج جیسے گارٹری بولتے ہیں یا سی چینل بولتے ہیں اس کے اوپر ہم نے پروپلی پینلز کو ماؤنڈ کیا اور انسٹال کیا اب یہاں پہ اگر جو ہم انورٹر کی بات کرنے جو ون اف دا مین کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی سولر سسٹم کا پینلز اور انورٹر ہم نے یہاں پہ جو انورٹر انسٹال کیا وہ گوڈوی جی چو استعمال کیا ہے اور یہ تمام بارہ پینلز جو ہیں ہم نے سیریز میں کنیکٹ کیا ہیں تاکہ ہم میک شور کریں جو ہماری میکسیمم ان پینلز سے ییل ہو جائے ایک ہی ایمپیٹی یوز کیا تو جی چو جو آتا ہے وہ ڈیول ایمپیٹی میں آتا ہے اور اس میں پلس یہ بھی فیچر ہے کہ دونوں سائٹ پہ اس پہ جو ایسپیڈیز ہیں وہ اویلیبل ہیں یعنی کہ ڈی سی سائٹ پہ بھی اور اسی سائٹ پہ بلٹ ان آتی ہے ٹائپ ٹو کی ایسپیڈی باوجود اس کے ہم نے یہاں پہ بھی جو ہے ایسپیڈیز استعمال کی ہیں بریکرز استعمال کی ہیں اسی طرح پر ایک ڈیسپیڈیز باکس استعمال کی ہیں اور سرکچر کو لہدہ سے ہم نے جو لائٹنگ ریسٹر ہے وہ بھی انسٹال کیا ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے سیپرٹ ارثنگ یوز کیا ہے لائٹنگ ریسٹر کے لیے سیپرٹ ارث یوز کیا ہے سرکچر کے لیے ایسپیڈیز کے لیے اور اسی طرح جو اسی ارثنگ ہے اس کا بھی ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اب جو ہم بات کر لیں کہ 6.5 کلو وٹ سے جو جنریشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آلماست 750 تک آپ اس سے یونٹس لے سکتے ہیں اور اس انویٹر میں بھی یہ خاص بات ہے کہ ڈیول اس میں آپ بسیکلی آوٹ پوٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی جنریشن کا انیلیسس کر سکتے ہیں انویٹر کے اندر بھی بیلٹ ان ڈسپی ہے جس میں آپ سارا انیلیسس جنریشن کا دیکھ سکتے ہیں کتنے یونٹ جنریٹ کی ہیں سمیلیلی آپ درہو وائ فائی بھی جو اس کا ہے جس کا سیمز پورٹل کے نام سے ہے 24x7 آپ کے پاس ایکسس ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج آپ نے کتنی جنریشن کی کل کتنی کی تھی یا آپ نے پیویس منس میں یئرز میں سارا آپ انیلیسس کر سکتے ہیں ویسے آپ کے پاس جو گرین میٹر ہوتا ہے جو بائیڈ ایکشن میٹر کلاتا ہے جو آلیڈی یہاں پہ انسٹالل ہو چکے ہیں اس میں یہ پرویزن ہوتی ہے 5 اور 6 پہ آپ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا انیلیسس کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایکسپورٹ زیادہ ہیں اور ایمپورٹ کم ہے تو اٹمینز کے وابڈہ نے آپ کو بیل پی کرنا ہے یا وابڈہ نے آپ کا بیل ایجسٹ کرنا ہے اور اگر جب اپ کے ایمپورٹ زیادہ ہیں اٹمینز دی ڈیفرنس ہوگا وہ آپ نے بیل پی کرنا ہوگا اگر ہم یہاں پہ کیبل کی اور باقی چیزوں کی بات کر لیں تو کیبل بھی ہم نے یہاں پہ سکس ایم ایم ٹین کوڈڈ ڈبل پی وی سی یوز کی ہے تاکہ میک شور کریں جیسے پینلز کی ٹوئنٹی فائی ویئرز لینئر پروفارمنس وارنٹی ہے ٹوئل ویئرز یہ پروڈک وارنٹی کے ساتھ آتے ہیں انورٹر کی بات کی جائے تو یہ فائی ویئرز لوکل وارنٹی میں آتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے باقی بھی ہماری ایکوپنٹ ہوتے کوشش کرتے ہیں کہ پروپر اور اچھا ایکوپنٹ لگائیں اگر جو آپ نے اس پہ آج انویسمنٹ کی تھی بارہ لاکھ روپے تو یہ آلماس اپ اتنے ہیئرز میں کور کر لیں اب بات کر لیں کہ اس سے کتنی بل کی بچت ہو سکتی ہے سکس پائنٹ فائیف کلو وارڈ میں تو آلماس اپ تھرٹی فائیف سے فورٹی تھاؤزن آن ایوریج آپ کو پر منت ہی آپ کو سیونگ دے سکتا ہے اگر جو انگلے ٹیم میں اگر جو ایسی کی بات کی دے تو آلماس اپ اس سے دو سے تین ایئر کنڈیشن جو چلا سکتے ہیں اس کے ایسے کے علاوہ ادھر لوڈ اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں بجلی کے بڑھتے ہوئے بلو کی ویسے اور لوڈ شٹنگ کی ویسے اور ایک ریلائیبل انرجی سلوشن کمپنی تلاش کر رہے ہیں تو الحمدللہ برائیڈ بل سلوشن پائیوٹ کمپنی is one of the leading ریلیوبال انرجی کمپنی پاکستان آپ نیچے کے دے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لاہور کراچی اور اسلامباد میں رائٹ نووی ار ورکنگ so if you have any question regarding this video we can ask in the comments اگر جو ویڈیو پسند آئیے تو آپ لائک کر سکتے ہیں stay tuned اپنا خیال رکھے گا جزاک اللہ